اسلام علیکم دوستو قویت سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہے ہیں سب ہی پروازے کے لئے دیکھ لیتے ہیں جو یہاں پہ پہلی اپ ڈیٹ بتا دے کی قویت کے اندر سیلیبریشن کا جو چھٹی ہے اس دوران ویکسینیشن کا ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا ہے اس دوران جو بھی ویکسینیشن کے لئے جاتا ہے ان کو یہ ویڈیو دیکھنا جروری ہے دوستو بتا دے کی قویت کا ہیلتھ منتری ڈاکٹر عبداللال سند ان کے دوارہ بتا گیا ہے ستہ اس فروری سے لے کر کے تین مارچ تک یہ ٹائم ٹیبل کو چینج کیا گیا ہے جن کا ایج چالیس سال سے انہیں صبح کے نو بجے سے لے کر کے دو بجے تک ویکسینیٹ کیا جائے گا لیکن دوستو ان کے لئے اچھے بات یہ ہے کہ انہیں اپورٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی چالیس سال سے اوپر انہیں ڈائریکٹ جا کر کے ویکسین لگوا سکتے ہیں ان کے علاوہ قویت کے اندر کچھ ایسے ہیلتھ سینٹر ہے جہاں پہ ویکسینیٹ کیا جائے گا جیسے کی یہاں پہ آپ کو بتا دے کی تین بجے سے لے کر کے نو بجے کے بیچ تک اوپن رہ گا یعنی کہ سام کے تین بجے سے رات کے نو بجے تک دوستو بتا دے کی یہ ٹائم ٹیبل صرف چھوٹیوں کے دنوں میں ہی چینج کیا گیا ہے چھوٹی ختم ہونے کے بعد سیم ٹائم ٹیبل آ جائے گا جو پہلے کا ہے وہیں کوئت کا ایک سیٹھوان نیسنل ڈے کے دوران کوئت کا جو سیخ ہے امیر سیخ نواب ال احمد الجابیر کے طرف سے سبھی پروازی اور سبھی سیٹیجن کو مبارک بات دیا کی ایک ساتھ مل کر کے کوئت نیسنل ڈے منائے گیا اور ساتھی میں کوئت کا پرائم انسٹر نے یہ بھی جاہر کیا کہ ابھی امید کیا جاتا ہے کہ آگے کا جو حالات ہے کوئت کے ساتھ ساتھ سبھی کنٹے کے ساتھ بہتر ہونے کا امید جاتا ہے اس کے بعد دوستو کوئت سے کوئت نینٹین کو لے کر کے بھی بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دے کہ پرانے ریکوڈ کے اندر آ چکا ہے پانسو بیراسی نئی کیس کا مام لائے اور ساتھی میں ایک ڈیتھ بھی دیکھنے کو ملا ہے اور ساتھ میں سولو سو انتیس ریکاوری ہوا ہے تو دوستو یہ کوئت سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھا کوئت سے سبھی خبر کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں